لاہور میں ڈینگی کے دو مریضوں کی تزدیقی گئی صوبے بھر میں روان ویرس ڈینگی کیسز کی تعداد انچاس ہو چکی ہے سوئی گیس سوسائٹی سے دورانے سربلنس پچیس مقامات پر ڈینگی لاربے کی تصدیق ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشن دانی سفزال کی انصادی ڈینگی مہم کو تیز کرنے کی ہدایش سامنے آئی ہے جبکہ گیر حاضر سٹاف کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا بھی دیا گیا ہے لاہور میں ڈینگی سر اٹھانے لگا جنری سے اب تک ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ ہو گئی ہے پنجاب بھر میں کیسز انچاس ہو گئے ہیں ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق ڈینگی کے پانچ مریض زیر علاج اور چوالے صحتیاب ہو چکے ہیں بدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے چھ سو اٹھاون مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں جن کے تشکیشی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک ہفتے کے دوران پنجاب بھر میں 9,435 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا ہے ادھر سوئی گئے سوسائیٹی میں 25 مقامات سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ہوئی ہے یوسی نیو راوی زون میں دو مقامات جبکہ یوسی 120 میں تین مقامات سے لاروہ برامت ہوا جس کو موقع پر طرف کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر دانش افزال نے اس حدادے ڈینگی مہم کو مزید تیز کرنے کے ہدایت کی ہے ادھر ایسسٹنٹ کمیشنر کینٹ مرزیہ سلیم ایسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری اور ایسسٹنٹ کمیشنر رائیونٹ ادنان رشید نے ڈینگی سرویلنس کے دوران رہائشیوں میں پمپلٹ تقسیم کیے اور ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی جبکہ صحیح سہولیات کو بجلی بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے سولر انرجی پر منتقلی سے نان سٹاپ پاور سپلائے آپریشن ٹھیٹرز اور لیباٹریز میں بلا تاتل سرگرمیاں جاری رکمے میں مدد کے علاوہ سالانہ تین ارب کی بچت بھی ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ سہولیات کو بجلی بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور اندن سے زائز حساجات کیس کا یہ معاملہ ہے پنجاب کے اہم بیوروکریٹ مصر حسین خان شریک ملزم انجم زشان نیب پیشی کے دوران گرفتار کر لیا گئے ہیں نیب لاہور کی جانب سے گریڈ انیس کے آفیسر چیف انجنئر ٹیپا ملزم مظر حسین اور شریک ملزم انجم زشان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے نیب کے مطابق ملزم برس ستر کروڑ سے زائد مالیت کے حساس آجاد اور بینک اکاؤنٹس بنانے کا الزام ہے ملزم مظر حسین نے الڈی ایم اے بطور چیف انجنئر کمو بیش پچاس کروڑ مالیت کے حساس آجاد اپنے اور اہل خانہ کے نام بنائے مرکزی ملزم مظر حسین نے اپنے بیس ہزار مہانہ کے ملازم بھانچے کے نام بیس کروڑ روپے منتقل کیے نیب لاہور نے ملزم مظر حسین کے خلاف گزشتہ سال مبینہ مالی غون کی شکایت پر انکوائری کا آغاز کیا تھا نیب کے مطابق دورانے انکوائری ملزم پر دیگر شریک ملزمان کی معافنت سے مختلف سرکاری پروجیکٹس میں مالی فوائد حاصل کرنے کے شواہد موصول ہوئے ملزم نے امنسٹی سکین کے نام پر کروڑوں روپے اپنے اور اہل خانہ کے حساس آجاد میں اضافہ کیا 23 کروڑ اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے شواہد ملے جس کے ذرائع ملزم تحال ثابت کرنے میں ناکام رہا ملزم کے نام الڈی ایوینیو 3 میں پلوٹ اور دس دس مرلے کے دو پلوٹ الڈی ایوینیو سوسائٹی میں پائے گئے ملزم مظر حسین کے نام مزنگ لاہور میں چار قیمتی فلیٹ ہونے کا انکشاف ہوا جنہیں فروخت کر کے ملزم نے کروڑ روپے بنائے موزہ امیربورہ میں سولہ کنال گیارہ مرلہ آرازی کی موجودگی بھی پائے گئی ملزم کے ذاتی اکاؤنٹ میں آٹھ کروڑ پہ منتقل ہوئے نیب حکام جسمانی ریمان کے لیے کل ملزمان کو احتساب عدالت لاہور کے روبرو پیش کریں گے ساؤت برڈ سٹی فارٹی ٹو شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو اور فوڈ پوائنٹس پر رشنہ ہو ایسے ممکن ہی نہیں ہیں خوشگوار موسم میں شہری مزید لطفن دوز ہونے کے لیے گرمہ گرم سموسے کھاتے رہے بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے موسم میں گرمہ گرم سموسے موسم کا مزہ دوبالہ کرتے تھے سموسے کھا کے انجوائے کر رہے ہیں بارس میں یہ بارش کی سگاہت ہے تو ہم اس لئے حوالے سے ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم سپیشل اپنی دکان میں سے سموسے کھانے کے لیے آئے ہیں موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں اللہ پاکی بڑی رحمت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کو بہتر کر دی ہے تو باقی بڑھ کے سموسے آپ کو پتا ہے پھر بارش اور بڑھ کے سموسے نہ ہو یہ اور یہ کر نہیں سکتے تو الحمدلہ وہ انجوائے کر رہے ہیں ایک برے کے بعد خبروں کا سلسلہ چواری رہے گا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے پندرہ کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئی ہے کیبینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے پندرہ کروڑ روپے کے اجراح کی بھی منظوری دیتی ہے رقم جنوبی پنجاب سیکریٹ کی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے منظور کی گئی ہے ذرائع کے مطابق مذکورہ سکریٹ کو مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں شامل کر کے اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی ہے پندرہ کروڑے کے فنڈز جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تکنیکی معاملات کے حل کے لیے منظور کیے گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اربن یونٹ کو براہ راست جنوبی پنجاب سیکریٹ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا ہے جبکہ نون فائلل ریسٹرونٹ کے خلاف کھر آتنگ کیا جا رہا ہے پنجاب ریونیو آتھارڈی نے پانس نون فائلل ریسٹرونٹ کو نوڈیسز شاری کر دی ہیں نوڈیسز میں گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے پی آر اے نے تمام نون فائلل ریسٹرونٹ کی ریٹرن فائل کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت دے دی آلود کی پھیلانے کا اہم ذریعہ شاپنگ بیکس کے استعمال کے خلاف کاربائی شروع کر دی گئی ہے محکمہ محلیات نے فیروزپور روڈ ایم ایم آلم روڈ پر شاپنگ بیکس استعمال کرنے والی شاپس سیل کر دی گراٹو جلے بی بابا بیکر، سمیر بیکر، سینڈ سویٹ سمیت سات فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی ہائی کورٹ کے حکم کے تنازل میں کی گئی ہے جبکہ صبح بھر کے سرکار سکولز کی لیبز کے لیے خریدے گئے سامان میں بڑے پیمانوں پر گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایتھارٹیز سے سکولوں کی سائنس لیب، آئی ٹی لیبز سمیت خریدے گئے فرنیچر اور سامان کی تفصیلات مانگ لی سکول ایڈوکیشن کی جانب سے متعدد نوٹیفکیشن کے باوجود ایتھارٹیز کی جانب سے گزشتہ مالی سال میں خریدے گئے سامان کی تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی گئی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سائنس لیب، آئی ٹی لیبز اور سکولوں کے لیے خریدے گئے فرنیچر کی بھی مکمل تفصیلات سیس پر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سکولوں کے لیے خریدے گئے تمام سامان کی تفصیلات دو ہفتوں میں سیس پر اپلوڈ کی جائیں احکامات پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ آتھارٹیز کے حلاف کاریوائی کی جائے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں، عدویات اور گاڑیوں کی خریداری میں بے زابطگیوں کا یہ معاملہ ہے تحقیقات میں اہم پیش رفت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے افسران ریکارڈ سمیت انٹی کرپشن میں پیش ہوئے انٹی کرپشن نے مزید ریکارڈ کی فراہمی کے لیے دو دن کی محلت تھی دی اور سوئی ناظرن گیس کمپنی کے سارفین کے لیے بڑی خوشخبری ہے وفا کی حکومت نے دو سال بعد ترکیاتی کاموں پر آئیت پابندی اٹھا لی ہے کنیکشنز کی تنصیب بھی اس حوالے سے شروع کر دی گئی ہے وفا کی حکومت کی جانب سے ترکیاتی کاموں پر پابندی کی وجہ سے زیر زمین پائپ لائنز بچھانے کے باوجود گیس کی فراہمی نہ ہو سکی تھی ذرائع نے بتایا کہ سابق دور حکومت میں کمپنی نے متعدد علاقوں میں زیر زمین نیٹورک بچھایا تھا تہاں موجودہ حکومت میں اقتدار کے آغاز پر ہی پابندی آئیت کر دی تھی دو سال تک پائپ لائنز میں گیس کی فراہمی نہیں کی گئی تھی تہاں اب پائپ لائنز میں گیس فراہمی کے بعد کنیکشن کی تنصیب شروع کر دی گئی ہے مہک میں خزانہ نے نرسز کی سیٹیں تخلیق کرنے کی منظوری دے دی فنجاب انسیٹیوٹ آف نیورو سائنسزز میں ہیڈ نرس کی سترہ سیٹوں کی منظوری دی گئی ہے آپریشن تھیٹر کے لیے ایک آئیسی یو کے لیے ہیڈ نرس گریڈ سترہ کی آر سیٹیں تخلیق کی گئی ہیں ہیڈ نرسز کی ہائیڈ پینڈرسی یونٹ کے لیے پانچ مرجنسی کے لیے تین سیٹیں تخلیق کی گئی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یہ چالان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس ٹیمپر کرنے کرو جھان بڑھنے لگا ہے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ بازے نمبر پلیٹس نہ لگانے پر دوہزار ساس سو اناسی اور یہ چالان سے بچنے کے لیے نمبر سمیٹانے پر تین ہزار ایک سو اکتیس وحیکلز کو چالان ٹکٹ شاری کیا گئے ہیں حکومت کی جانب سے ایسی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری ہوئے تھے جن کی نمبر پلیٹس غیر نمونہ یا جالی تھیں جس کے بعد حکومت کے جاری کرتا نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نہ لگانے پر دو لاکھ پینتیس ہزار ایک سو چھانوے وحیکلز کے خلاف کارروائی کی گئے سی ٹیو سید حماد عابد کا کہنا تھا کہ بغیر نمبر اور اپلائیڈ فور تیس ہزار پانچ سو چھبیس موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری ہوئے اسی طرح ٹوٹھی نمبر پلیٹس لگانے پر پانچ ہزار ایک سو تیرہ اور نمبرز کو ٹیمپرڈ کرنے پر بتیس سو وحیکلز کے خلاف کارروائی کی گئی ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ کالے شیشوں والی دس ہزار سے زائد گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے مجید وزیر خان نے گانے کی اکس بندی کا یہ کیس ہے ادھکارہ سبا کمر اور گھلوکار بلاد سائید سخ سیکیورٹی میں سیشن کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے سبا کمر اور بلاد سائید کی درخواست زمانت کی توصیح کر دی ہے درخواست گداروں نے موقع اکتیار کیا ہے کہ وہ بے کسور ہیں مسجد کا تقدس پامال نہیں کیا اور اب بات کرتے ہیں کورونا بارس کے حوالے سے تو کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ چاری ہے چوبیس گھنڈوں کے دوران لاہور میں اٹھائیس نئے مریض سامنے آئے ہیں سوبر بھر میں مجموعی طور پر کورونا کے باست نئے مریضوں کی تزدیق کی جا چکی ہے آپ کو بتائیں سستی بجلی پردہ کرنے اور بجلی بچانے کا میشن پنجابی میک میں انرجی کا دیس یونیورسٹیز کے ساتھ معاہدہ تیپ آ چکا ہے گرنر پنجاب چودی سرور کہتے ہیں کہ مستقبل میں تمام یونیورسٹیز کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا جائے گا مفاقی وزید برا انرجی عمر ایوب نے اپوزیشن کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سابقہ حکومت کے دور میں سولر انرجی پر ایک یونٹ چوبیس روپے میں پڑتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے دوست میں یہاں پر موجود ہیں تو ہمیں انرجی ایفیشنسی انرجی سیونگ کیلئے ایک ہمیں تحریک جو ہے وہ چلانی پڑے گی اور اس سے بہت زیادہ بجلی کی بچت جو ہے وہ ہوتی ہے آپ یہ ایلیڈی لائٹنگ ہے آپ دیکھ لیں کہ ایسی پچاسی فیصد آپ کی سیونگ کر دیتی ہے انورٹر آپ ایسی لگا دیں تو بیس تیس فیصد انرجی کیوں سے بچت ہو جاتی ہے آج سے چند سال پہلے اپساب کا حکومتیں تھیں تو وہاں پہ تقریباً چوبیس روپے یہی سولر انرجی کا ریٹ تھا جو اس وقت چھے روپے سے بھی کم ہو گیا ہے تو دو سال پہلے یا چار سال پہلے یہ ریٹس میں اس وقت جو ابھی کمی آ رہی ہے ہم نے ساپ شفاق طریقے سے کام کیا ہے یہ جو سہبان گئے ہیں ابھی تازہ تازہ ان کے ایگریمنٹ دوہزار اکتنیس میں ختم ہونے ہیں تو یہ جاتے جاتے اس گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ کر گئے ہیں تو الحمدللہ جب کہتے ہیں کہ there is a will there is a way جب لیڈرشپ نیک نیت آ جائے جب عمران خان صاحب جیسے پرائم نیسٹر ہو ودیرالہ پنجاب سے گورنر چودری محمد سرور کی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ابتدائی دو سال کی کار کردگی حوصلہ افسا ہے عثمان بزار کا کہنا ہے کہ عبام سے کیے گئے بادوں کی تکمیل کے لیے ٹھوس اور پائیدار اقدامات کیے جا رہے ہیں دونوں بڑوں نے ملاقات میں صوبے کی عمومی صورتحال اور فلاحی آمہ کے منصوبوں کے حوالے سے اعتباد لائے خیال کیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزیلاہی نے کہا ہے کہ آل پاکستان پوٹری اور سرمک مینوفیکچورز اسوسیئیشن کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزیلاہی نے آل پاکستان پوٹری اور سرمک مینوفیکچورز اسوسیئیشن کے وفت تھی مسلم لیگی رہنما چودری صفدر وڑاش کی قیادت میں اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی وفت میں صدر چودری زمن اقبال جنرل سیکرٹری راجہ وقاس احمد حاجی آزم رحمانی اور اسوسیئیشن کے دیگر اہدیداران نے شرکت کی کمیشنر لاہور زولفکار گھومن کی زیر صدارت خوبصورت لاہور جائزہ اجلاس منقل ہوا لاہور کے نال کے ساتھ ساتھ سائیکنگ ٹریک بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے سید یاسر گلانی دی سی لاہور دانش افضال دی جی پی ایچ اے جواد قریشی سی او ایم سی ایل سید علی بخاری چیف انجینئر ٹیپا مظر حسین خان سمیب واسا الڈیو ایم سی کے افسران نے شرکت کی کمیشنر لاہور نے کہا کہ لاہور کو خوبصورت بنانا ان کی اولین ترجی ہے بلا بجا تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں زلفکار گھمن کا کہنا تھا کہ پی اے چے باغے جناع اور جلانی پارک میں سائیکلنگ ٹریک شروع کر رہا ہے مین مارکٹ شملہ ہلچوک کی تزین و عرائش ایم سی ایل پلان کر رہی ہے کمیشنر لاہور نے ہدایت کی کہ بیٹیفیکیشن سکیمز کو ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنا ہوگا داتا دربار کے بیرون کو محفوظ اور خوبصورتی کے بیمانے پر جدید انداز میں بنایا جائے گا کمیشنر لاہور نے کہا کہ تمام محکموں کے درمیان رابطہ کار کا فقدان بلکل نہیں ہونے دیا جائے گا ایم این اے علی پرویس ملی کا اور ارکان اسمبلی خادر امران نظیر چہدری شہواز احمد کی کارکنان سے میٹنگ ہوئی لگی رہنما کہتے ہیں کہ ایم اے 127 میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں ایم این اے علی پرویس ملی کا کہنا تھا کہ اپوزشن میں ہونے کے باوجود عوام مسائل کے حل کے لیے خوشہ ہیں جبکہ جنرل سیکرٹی مسلمی قنون لاہور خادر امران نظیر کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست ہے چیف مینیجر سٹیٹ بینک آف پاکستان جعوید اقبال کا وفد کے ہمراہ لاہور عبان سنت و تجارت کا دورہ چھوٹے اور درمیان درجہ کے داروں کے لیے شکایات پورٹل بنانے کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا چیف مینیجر سٹیٹ بینک آف پاکستان جعوید اقبال مارت نے لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات کی ملاقات میں لاہور چیمبر کی سینئر نائب صدر علی حسام اسکر سمیت دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر جعوید اقبال مارت کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک اپنی ویب سائٹ پر چھوٹے اور درمیان درجہ کے داروں کے لیے شکایات پورٹل بنا رہا ہے جو جلد ہی آپریشنل ہو جائے گا وفاقی انشورنس محتصیب ڈاکٹر محمد خاور جمیل کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد وفاقی انشورنس محتصیب اور لاہور چیمبر کے ماں بین ایم و جو پر دستخد لاہور چیمبر میں وفاقی محتصیب کا ہیٹ ڈیس قائم کرنے پر اتفاق وفاقی انشورنس محتصیب ڈاکٹر محمد خاور جمیل نے صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ سینئر نائب صدر علی حسام اسکر سے ملاقات کی رائیس ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے سالانہ انتخابات برائیس سال دوزار بیس تا اکیس میں بھی فاؤنڈر گروپ نے میدان مار لیا ہے فاؤنڈر گروپ کے مد مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے ریگل چوک میں رائیس ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے دفتر میں نو منتقب احتداروں کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا کیا تقریب ایسوسیشن کے سب اپتو شونے والے چیئرمین شاہ جہاں ملک چیئرمین فاؤنڈر گروپ شہزاد علی ملک پیر ناظم حسین شاہ سمید دیگر نے شرکت کی کھیل کے میدان سے خبر جی ہے کہ اٹاری سروبہ میں کبرٹی کا میدان سجا تو پہلوانوں نے مخالفین کو چھت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ دکھائے بابا شاہنور کبرٹی کلپ کی جانب سے اٹاری سروبہ میں کبرٹی میچ کا انعقاد کیا گیا انٹرنیشنل پلئرز بنیامین اور خالد بھٹی سمید وابڈا اور پنجاب پولیس کی کبرٹی ٹیم کے ماں بین میچ ہوا پہلوانوں نے خوب زور آزمائی کی اور اپنے داؤ پیچ دکھا کر مخالف کھلاری کو چھت کیا کبرٹی میچ ہاجی شاہد انقلابی کے زیر انتظام کروایا گیا اس موقع پر شیخ خرشد اٹارا، شیخ مقبول حسین، رانہ میر علی ایڈوکیٹ، ملک آزم، کرامت آوان، میاں میراج خالد قادری سمید دیگر معززین موجود تھے شیخ خرشد اٹارا کا کہنا تھا کہ میچ کا مقصد پنجاب کی ثقافت کو اجا کر کرنا ہے نوجوان نسل کو نشے سے چھٹکارہ دلا کر ایک صحت مند معاشرہ بنانے کا پیغام دینا ہے کبرٹی کے کھلاڑیوں کے درمیان داؤ پیج کا مقابلہ ہوا تو شائقین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور اپنے من پسند کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک بعد ہٹلا ہے